اسد آپ کی جانے بارے جہاں تک احتشام سا بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی will اور intent کی کمی ہے سارے معاملات میں وہ تو ٹھیک ہے حکمرانوں کو ادراک نہیں ہے کہ ابھی کیا معاملات ہو چکی ہیں یہ بڑے facts and figures آ کر دیکھے جائیں 74% پاکستانی اب یہ جو غربت کے دائرے میں آ چکے ہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے دوسری جانے ہمارے جو حکمران ہیں جیسے مصدق ملک صاحب وہ تو آ کے پھر ماضی سے comparison draw کر رہے ہیں کہ پہلے 40% مہنگائی کی شرعہ تھی ہم نے آ کے 11% پہ کر دی ہے جب تک ہم ماضی سے نہیں نکلیں گے comparison draw کرتے رہیں گے ہم کیسے ہمیں ادراک ہوگا ان چیز ہوگا جی سب سے پہلے جو آپ نے ذکر کیا مصدق ملک صاحب اور عمران جو ماضی کے حوالے رہتے ہیں تو یہ رواج تو بڑے دیر سے چل رہا ہے اس کے اندر ایک اضافہ ہوا تھا 2018 کے بعد جب مستقل صرف ماضی کے حوالوں سے اپنی performance یہ وہ گیج کی جاتی تھی تو چار سال پانچ سال دس سال کچھ ٹائم نہیں ہوتا جس کے اندر آپ اپنے آپ کو assess کر سکتے ہیں آپ کو بہت پیچھے جانا چاہیے اور اس کے اندر تمام چیزوں کو لے کے جانا چاہیے کیونکہ آپ ایک پورے عوام کے نمائندے ہیں آپ نہ کہ صرف ایک خاص آپ کے vote bank کے نمائندے ہیں تو آپ پاور میں ہیں تو اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے دوسرا مہنگائی کی حضرت میرے پاس تو ایک بڑا بقاعدہ solution ایسا جو کہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ماضی کی کومتے جو ہیں وہ بھی آکر کہتی رہی ہیں جس کو سارے سیاستدان بھی misunderstand کرتے رہے ہیں اور عوام کو misunderstand کروا ہے وہ کیا؟ وہ لاب سے بیلٹ ٹائٹنگ بیلٹ ٹائٹنگ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ عوام بیلٹ ٹائٹ کرے یہ عوام کمر کس لیں اب یہ ہوگا وہ ہوگا اصل میں تو اس دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بیلٹ ٹائٹنگ عوام کی نہیں ہو نہیں بیلٹ ٹائٹنگ تو آپ کی ہو نہیں ہے آپ جو اس بجٹ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سیلریٹ کلاس کی اوپر جس کے سن کی ٹیکسیشن کی ہے اور باقی چیزیں جو کی ہیں اور اپنے بجٹس اور سہر چیز جو ہے اس میں اپنے آپ کو شباشیاں دے گئے بونسس بھی چلیں ہیں اضافے ہوئے ہیں تنخواہوں میں مرات میں اضافہ ہو گیا بلکر سادر ہاؤس میں اس کی لئے بجٹ رکھا گیا وہ کتنے پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا مازی سے یہ بلکل نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے پر یہ نا یہ آسٹریٹی میجرز جو ہوتے ہیں یہ کتے کم فرم دو ٹاپ آسٹریٹی آپ دکھائیں گے اپنے گھر سے کام سوکتا ہے ہم اچھی طرح ہے دو ہزارہ ڈھارہ میں جی ہمیں کہا جا گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے جی وہ نے کہہ جی کہ آپ اپورٹس باندھ ہونے لگی ہیں جی امپورٹس سابون اور ڈیوڈرنٹس اور باقی سب باندھ ہو جائیں گے اب سب کچھ بچ کچھ کرو وہ تب بھی ایک فولش نوشن تھی آج بھی ایک فولش نوشن ہے یہ بڑا ایک کلیر ہے کہ اگر کوئی اپنی آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو ہاؤس جو کلیننگ ہے وہ گھر سے ہونی چاہیے شروعات وہاں سے ہوگی آگے بھی ہوگی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا میرے خیال میں دوسرا جو غربت میں لوگ ہیں وہ رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں اس کے دیکھیں جی ایک ہی لفظ ہے اس کا جو اس کا حال ہے وہ کنسسٹنسی آف پولیسی ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کبھی کنسسٹنسی آف پولیسی ہوئی نہیں جیسے میں نے پچھلے سیکمنٹ میں بھی کہا یہاں تو پولیسی نہیں پتا میک ہے یہاں تو پولیسی سامنے آج ہے اور اس کے بعد اس کے عمل ہوتا رہا ہے یہ جیتنے چارٹرز ہیں ڈیموکرسی کے اکانومی کے اور فلانے چیزوں کے ان کو پھر کر چھوڑیں ایک دفعہ یہ بھی ٹرائے کر لیتے ہیں اس کے اینیسین شورٹ آئیٹ تو یہ پھر سیاسی بیانات ہیں اور کچھ نہیں ہے جی کہ جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز ایک چیز اور کی ہے ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ اپنے اخراجات تو کم کریں لوگوں کو یہ تو پتا ہو کہ یہ بھی اپنی آلت ٹھیک نہیں ہو اخراجات کی پڑھا رہے ایک کم نہیں کر رہے یہ اسی چیز سے نشان دی کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اخراجات بڑھا نہیں رہے یہ سینٹیمنٹ بڑا برا جاتا ہے اور ایک لاسٹ ہی بات میری فلیس لیلی جیگر کہ یہ جو ایک انفورچنٹلی سیاسی طبقوں میں اور ایک خاص طبقے میں یہ ہے کہ یہ قوم باشور نہیں ہے یہ قوم جو ان کو نہیں پتا جن کو جو کہیں گے یہ مان جائیں گے ایسی بات نہیں ہے اب تنکس اف چینج لوگ الیکٹرکلی بھی کانچیس ہیں ایکانومی وائز بھی کانچیس ہیں ڈالر وائز بھی کانچیس ہیں میں کہوں گا ان کو پتا ہوتا ہے کہاں کدر جا رہی ہے بات تو یہ اس چیز کو نا تھوڑا میں چینج کرنے کی ضرورت ہے اور سینٹیمنٹ چینج کریں انگین لائک ایسیڈ سٹارٹس پرم دے ٹپ اگزاٹلی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی